دوستو آج ہم بتائیں گے کوئت میں بجا اوپس جہاں سے بجا ملتا ہے یہاں سے سبھی کو بجا مل جائے گا آپ ہاؤس ڈریابر کے بجا چاہیے کھانا بنانے کے چاہیے سبھی پرکار کے بجا ملتے ہیں یہاں پہ السلام علیکم نمستے ستری اکال آج میں آپ کو بجا اوپس لے چلتا ہوں کوئت میں بجا کیسے ملتا ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے کوئت سے بجا ملتا ہے کوئت سے بجا ملتا کیسے ہے ہمیں بجا اوپس سے کیسے ملے گا تو آج میں آپ کو لے کے چلوں گا کوئت میں بجا اوپس تو ویڈیو کو لاشت دیکھنا دوستو تب ہی آپ کو سمجھائے گا دوستو آپ اگر کوئت میں ہیں اور اپنا آدمی بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بجا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بجا کہاں سے ملتا ہے کوئت میں آج میں آپ کو اوپس دکھاؤں گا اوپس کا نمبر بھی دوں گا آپ جتنے بھی چاہیے ڈرائبر بلا سکتے ہیں کھانا بنانے والی بلا سکتے ہیں دکان کے لئے بلا سکتے ہیں ہر آدمی بلا سکتے ہیں اور آپ کو بجا وہاں کا سون بجا بھی مل جائے گا آجاد بجا بھی وہی سے ملے گا آپ کو کوئت میں بجا اوپس کہاں پہ ہے تھا کہ آپ یہاں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو بجا چاہیے آپ کا کوئی بھی کوئت میں ہے آپ کا اشتہ دار ہے دوست ہے بھائی ہے تو آپ کو بجا بہت آسانی سے مل جائے گا ہر آدمی جا کے بجا لا سکتا ہے یہاں پہ کوئت میں بجا کیسے ملتا ہے دوستو دوستو جسے کوئت کو ضرورت ہے ہاؤس ڈرائبر کی یا خدامہ کی یا جو چائے گوا بناتے ہیں دیوانی میں کام کرتے ہیں جاکور میں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ آدمی کو کیسے بلاتے ہیں ان کو اوپس سے آدمی کیسے آتے ہیں کوئتو لوگ جاتے ہیں اوپس میں اپنا بیجا دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے آدمی چاہیے تو وہ پوچھے گا کس کنٹری کے چاہیے آدمی کس کنٹری کے چاہیے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا سودانی سینو میں مانو انڈیا بتایا کس سٹیٹ کے آدمی چاہیے پنجاب دلی حریانہ یوپی راجستان بنگال کس سٹیٹ کے آدمی چاہیے چیرے بتا دیا وہ اسی سٹیٹ میں بیجا بھیجے گیا مانو دلی کا بنتایا کہ مجھے دلی کے آدمی چاہیے تو دلی بھیجیں گے پنجاب میں بتایا تو چنڈگر میں بھیجیں گے یوپی کا بتایا تو لکنوم بھیجیں گے اس طرح تو اس طرح آدمی آتے ہیں اور آپ کو کوئت میں بیجا کیسے مل گیا دوستو دوستو آپ اگر کوئت میں ہیں اور اپنا آدمی بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیجا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی بیجا کہاں سے ملتا ہے کوئت میں آج میں آپ کو اوپیس دکھاؤں گا اور ساتھ میں نمبر بھی دوں گا اوپیس کا نمبر بھی دوں گا آپ جتنے بھی چاہیے ڈرائبر بلا سکتے ہیں کھانا بنانے والی بلا سکتے ہیں دکان کے لئے بلا سکتے ہیں ہر آدمی بلا سکتے ہیں اور آپ کو بیجا وہاں کا سون بھی جب بھی مل جائے گا آجاد بیجا بھی آپ کو وہی سے ملے گا اور گھر کھاتے کا بیجابی آپ کو وہی اوپیس سے ملے گا تو میں آج آپ کو نمبر دوں گا ایڈرس دوں گا نو پروبلم دوستو ویڈیو کنٹینو رکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے اور یہاں پر بھی ہندی بولتے ہیں جو اوپیس میں بیٹھتے ہیں لوگ وہ ہندی بھی ہوتے ہیں مسری بھی ہوتے ہیں ہندی بھی ہوتے ہیں سڑانی بھی ہوتے ہیں اوپیس کا نمبر میں ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے انکار لینا باقی میں آپ کو اوپیس دکھاتا ہوں تو میں لے کے جلتا ہوں آپ کو اوپیس سٹی کے پاس میں ہی ہے دوستو ہم آ چکے ہیں عصارہ بن خلدون یہ منطقہ ہے عصارہ بن خلدون یہ ایڈیا کیا ہے نام یہ اوپیس ہے جس میں بہت ساری اوپیس ہیں اور دکانے بھی ہیں یہ باہر گولڈ کی دکانے ہیں تو ہم گیٹ سے اندر چلیں گے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا بیجہ ملے گا آجاد بیجہ آجاد بیجہ جو اٹھائے نمبر ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گا آجاد بیجہ کے اوپر میں الگ سے بیڈیو بناوں گا کتنے قسم کے ہوتے ہیں آجاد بیجہ آج میں بیجہ اوپس دکھا رہا ہوں آپ کو قوت میں اگر آپ ہیں تو آپ کو یہاں سے بیجہ مل جائے گا قوت سٹی کے پاس میں ہیں اسارہ بن خلدون آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں سے بیجہ آپ لیتے ہیں تو بہت کم چارج لگے گا تھوڑا چارج لیں گے آپ سے کیونکہ یہ بھی اوپس کھول کے بیٹھے ہیں یہاں پہ قوتی لوگ اپنا بیجہ جمع کرتے ہیں کہ مجھے آدمی چاہیے اگر آپ قوت میں ہیں تو آپ جا کے یہاں پہ پتا کر سکتے ہیں بہت کم پیسے میں آپ کو بیجہ مل جائے گا یہاں پہ اور یہاں سے فائدہ بھی ہے بیجہ لینے کا آپس سے بیجہ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کہیں گئے ہمیں گھر نہیں سمجھ میں آیا نہیں پسند ہے وہ تو ہم واپس سے آپس آئیں گے اور بولیں گے ہمیں وہ کام نہیں پسند ہے پھر ہمیں وہ دو تین دن رکھے گا پھر دوسرے جگہ بھیجے گا کام کرنے کے لئے وہاں بھی نہیں پسند آیا تو ہم پھر گھر بدل سکتے ہیں کوئی آپ کا اپنا باہر ہے قوت میں آپ کا صدار دوست یار نے بیجہ دیا تو اس بیجہ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو دو سال وہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے قوتی کے گھر میں اس کے بعد چھٹی ملے گی آپ اس سے آپ بیجہ لیتے ہیں آپ کو گھر نہیں پسند ہے آپ انڈیا بھی جا سکتے ہیں آپ گھر بدل سکتے ہیں تین مہنے کے اندر اندر تین مہنے آپ رہے گئے اس کے بعد میں وہاں رہنا پڑے گا تین مہنے کے اندر آپ گھر بدل سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی ہے تو آپ اس سے بیجہ لینے کا یہ فائدہ ہے دوستو بہت لوگ آنا چاہتے ہیں قوت میں یہ قوت میں بیجہ اوپس ہے یہی اوپس سے بیجہ ہر ملک میں جاتے ہیں انڈیا پاچتان منگلہ دیس سبھی جگہ اسی اوپس سے بیجہ جاتا ہے ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس سیئر کرو آپ نئے ہیں میں چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فولو کرو اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کو ایسے لگی موسیقی